ابھی ایک منٹ پہلے مجھے اگرچہ میں سپریم کورٹ میں میں نے پیش ہونا ہے تو مجھے پرائمیسٹر عمران خان کا میسیج آیا کہ بہتری ہے کہ لاہور آجاؤ اور کل کا جو کیس ہے اس میں کسی وکیل کو بریف کر کے بتاؤ کہ اس کی ہینڈلنگ کس طرح سے ہم نے کرنی ہے تو میں نے نکلنا ہے اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کل آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ پاکستان کو کہاں لے جا رہے ہیں اب کچھ باتیں اور نکلیں جن سے آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ کس طرف لے جایا جا رہا ہے آج پنجاب کے اندر سیکنڈ ریجیم چینج کی کوشش ہو رہی ہے اس کے لیے جو ریٹ نکلا ہے تین ایم پی ایز نے ہمیں آکے بتایا کہ ان کو پچاس پچاس کروڑ روپے کی آفر ہوئی ہے ایک لوٹا ہو کے عمرے کے نام پہ اس کو باہر بھیج دیا گیا ہے تاکہ ڈیفیکشن سے وہ بچ سکے ڈیفیکشن سے یعنی نا ایلی سے وہ نہیں بچ سکتا اس لیے کہ پارٹی نے باقاعدہ کہا ہوا ہے کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے نمبر ون کور کمیٹی نے اس کو ریٹریٹ کیا کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے پنجاب کا اور وہاں پہ گورنمنٹ فارم کرنی ہے ہم نے اپنے ایلائی کے ساتھ مل کے وہاں ہم اپنی حکومت بنائیں گے اس کے لیے جو اس وقت تقسیم ہے وہ یہ ایک سو اٹھتر ٹوٹل میمبرشپ ہے سارے ملا کے آزاد لوٹے کھوٹے پٹواری بریانی ملا کے ایک سو اٹھتر ہے مسلم دیگ نا اہل کے پاس تاہیات نا اہل کے پاس اور اس کے مقابلے میں جو پاکستان طریقہ انصاف نے ہم نے پانچ سیٹیں سپیشل جیتی اور اس کے ساتھ ہی ہم نے جو باقی سیٹیں جیتی وہاں پہ بھی ہماری دو سیٹیں اور جیتی ہوئی ہیں جن کے بارے میں میں نے ایک سیٹ کے بارے میں پی پی سیون کے بارے میں بتایا تھا وہاں یہ حال ہے کہ وہ کنتی کرنے کے لیے سارے ووٹ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کیوں تیار نہیں ہے ہم آپ کو ایک امیج دکھائیں گے اگر میں دکھا سکا تو کہ وہ کس طرح سے وہاں پہ دھاندری کس طرح سے کی گئی ہے وہ ہم آپ کو ایک امیج دکھاتے ہیں اب یہ دوسرا پہلو ہو گیا اس کا اگلا پہلو یہ ہے کہ اگر فیر اور فری الیکشن ہوتا یا لیول پلینگ فیلڈ یعنی دونوں کھلاری وہ رولز کے مطابق کھیل سکتے تو بیس کی بیس سیٹیں ہنڈ پرسنٹ پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں آتا اب ایک الیکشن کے اہلکار کو لوگوں نے آپ کے جہاں ہمارے ایم پی اے کو ہرایا گیا وہاں مارا میں سعود پنجاب کی بات کر رہا ہوں اور مار کے وہ اسپتال میں لیٹا ہوا انٹریو دے رہا ہے اور حامد میر صاحب نے اس کا انٹریو وہ چلایا ہے اور پھر امیدوار سے غالباً انہوں نے گفتگو بھی کی ہے حالانکہ ان کا اپنا ایک نکتہ نظر ہے جو ہمارے ساتھ نہیں ملتا یہ وہ سچائیاں ہیں جو میں نے کل کہا تھا کہ اور سامنے آ رہی ہیں چیزیں میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اب یہ کیوں ہو رہا ہے اس کا نتیجہ آخذ کرنے سے پہلے میں آپ کو دو چیزیں اور بتا دیتا ہوں اس وقت جو ڈاکو راج کے بڑے پلیئرز ہیں جن کے پاس ناجائز پیسے ہیں جو نہیں بتا سکتے کہ ان کے اببہ نے کہاں سے کمائے تھے اور وہ نہیں بتا سکتے کہ ان کے اببہ کے ذرائع کے آتے وہ رسیدے نہیں دکھا سکتے اپنی بھی اور ان کی اگلی نسل کے پاس بھی عربوں روپے ہیں کوئی کروڑوں نہیں ہے کوئی لاکھوں نہیں ہے کوئی ہزاروں نہیں عربوں روپے ان کے پاس ہیں لیکن وہ سارے کے سارے اس وقت اکٹھے ہوئے ہیں کہ ناجائز ذرائع کے ساتھ پیسے سارے پیسے وہ لگا کے کسی طریقے سے پنجاب کا راج سنگھاسن اس کے اوپر چھوٹے ڈاکو کو بٹھا دیا جائے عرف ککڑی اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ کل شام کو ہم نے یہ تیہ کیا اپنی قیادت سے کہ ہم چونکہ ایک بیان جو آیا تھا وزیروں کی ایک ٹولی کا وہ میں آپ کو کل بتا چکا ہوں ایک اور بیان جو دیا وہ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں حکومت بیٹھی اور حکومت نے کہا کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے سوال مختلف ہو رہت تھے جن میں سے چار باتیں نکلتی ہیں پہلا یہ کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پنجاب میں ہم نے پی ٹی آئی سپورٹڈ اور ان کا وزیر اللہ ہم نے نہیں آنے دینا دوسرا انہوں نے سوال تھا اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ پانچ سے سات بندے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں ادھر ادھر کا مطلب یہ ہے اغواہ ہو سکتے ہیں خریدے جا سکتے ہیں خرید کے باہر بیجے جا سکتے ہیں خرید کے ووٹ سے روکے جا سکتے ہیں اور خرید کے ان کو ووٹ خراب کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جی وہ کوئی بہانہ لگا کے لیٹ جائیں کسی جگہ ووٹ خراب ہو جائے یا کچھ کر لیں وہ ووٹ خراب ہو جائے یہ انہوں نے یہ کہا اور جو اگلی بات انہوں نے کہی تیسری بات وہ یہ تھی کہ ہم کسی قیمت کے اوپر ساتھ یہ کہا کہ ہمارے ناک اور کان میں سے عمران خان نے دعا نکال دیا کیا کیا ہے کوئی گیس ماری ہے آپ کو جو آپ نے نرو گیس پھینکی دی پاکستانیوں کی اوپر بچوں کی اوپر عورتوں کی اوپر نیتے گھرانوں کی اوپر ہزاروں لاکھوں لوگوں کی اوپر جو آپ نے وہ کیا ہے عمران خان نہیں اس کے موقف کی سچائی نے ان کے ناک اور کان سے دعا نکال دیا اس کے ساتھ ہی ایک اور منسٹر بیٹھتا ہے فیڈل منسٹر وہ پریسر میں بیٹھتا ہے اور پھر ٹیلویجن کی اوپر بیٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دو باتوں کے لیے ہمارے اوپر دباؤ تھا we were threatened ایک لفظ دوسرا لفظ ہے we were intimidated یعنی حراسان کیا گیا باقاعدہ یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ opposites صنف کو حراسان کرتے ہیں یہ آپ نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی وفاقی وزیر ہے جو اپنے آپ کو لیجسلیٹر کہلاتا ہے وہ یہ کہے کہ مجھے کوئی حراسان کر گیا تو قوم تم سے کیا امید رکھے کہ تمہیں بھی کوئی حراسان کر سکتا ہے مجھ سے بلکہ کئی لوگوں نے سوال کیا کہ کوئی دباؤ کوئی دھمکی کوئی recording device اور کوئی offer اور کوئی فلان تو میں نے کہا ہم تو انتظار میں رہتے ہیں کوئی آئے آج بلکہ کوٹ میں سو کے قریب وکیل تھا میں ایک private پہلے کیس کر رہا تھا سپرین کوٹا پاکستان میں کوٹ آنے سے پہلے مجھے دوسری طرف سے ایک جو پی ڈی ایم کی پارٹی کا بندہ آیا وہ کہنے لگا کہ یار قدے اب ادھر ازہینیہ دیکھئے کہ میں قدے ایم پی ہوں دا تھے ایک ارب روپیہ ریٹ سی تو میں نے بہت سارے لوگ سن رہے تھے وکیل بھی سن رہے تھے میں نے کہا آپ پہ لانت ہو اور اگر یہ کوٹ نہ ہوتی تو میں لوگوں کہتا کہ یہ یہ پرچار کرنے والا ہے آؤ سارے مل کے اس کی کوئی خدمت کرتے ہیں خدمت انڈر بریکٹ میں نے اسی لیے رکھ دی I am not in favor of violence جو اگلا میں نقطہ آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ کامران خان ہے اور معیشت کے بارے میں یہ insight بتاتے رہتے ہیں I am reliably told پی ایس سو پی ایر ایل پی پی ایل بائیکو اینڈ فیو او ایم سیز ریٹائیڈ ریٹائیڈ دیر ایل سی ایٹ پاک روپیز 242 پر یو ایس ڈی only اللہ سبحانہ وتعالی can help now وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو وہاں پہنچا دیا گیا ہے کہ صرف اللہ تعالی کی ذات پاکستان کی مدد کر سکتی ہے کسی انسان کے بس کا روگ نہیں رہا کہ جس گہری کھائی کی طرف اوپس سے دکہ دے کے گرا دیا گیا ہے اب نیچے پہنچنے کی آواز آنا باقی دے گئی ہے وہ انہوں نے بڑی کمپنیاں جو ان کا نام لیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ لوگ بھاگ گئے ہیں لسیز بنانے سے اور لوگوں نے اس وقت جو پاکستان کی میشت کی میں پوری بات نہیں آپ کو ڈی سائفر کر کے بتا رہا وہ بہت پریشانی والی صورتحال ہے اب اس سے اگلا کیا ہے کہ یہ جو پرافٹ بینکنگ اور فرینشل انسٹیوشنز کے ایک اور ماہر یہ خاتون یہ کہتے ہیں کہ کنفرم کہ فریش امپورٹ ایل سیز آر بینگ فائنلائز ایٹ 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 جو باہر کے جتنے بھی سودے ہیں ان کے اوپر دو سو اکتالیس روپے پہ جو چیز ہم منگوائیں گے وہ بیچیں گے کیسے اور کس طرح سے لوگوں کی انکم میں ہم رات و رات اضافہ کریں گے کہ جو ڈالر ہے وہ چلا گیا ہے تقریباً دھائی سو کے قریب پہنچ چکا ہوا ہے تو ہم کس طرح سے اس صورتحال کو سنبھالا دیں گے یہ صورتحال ساری پنجاب کے پرسپیکٹب ہے اور جو اگلی بات ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی ملک برباد ہونے لگتا ہے اور اللہ نہ کرے ڈوبنے لگتا ہے اور اللہ نہ کرے اس کا فیبرک ٹوٹنے لگتا ہے تو اس کے سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اکٹھے ہو کے سوچتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اجتماعی لارجر گوڈ کے لیے ہم نے اس کو بچانا ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے ایک طرف پاکستان کی قوم کھڑی ہے دوسری طرف سارے لوگ جن کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کو اس وقت بچانے کے لیے کچھ کریں وہ سارے دوسری طرف ہیں یہ دوسری طرف کونسی ہے یہ سائفر والی طرف یہ سازش والی طرف یہ نوازش والی طرف یہ وہ طرف ہے جس طرف وہاں پورا زور لگا کے سو دوسو چھے سو فیضہ دور لگا کے کوشش کی گئی کہ صرف امران کو گرانا ہے یہ کیوں پہ میں آ گیا صرف امران کو ہٹانا ہے یہ کیوں پہ میں آ گیا صرف عمران کو منظر سے پیچھے کرنا ہے یہ کیوں پہ میں آ گیا اب اس تین کیوں تھی اس کا سوال پہلی بات کہ وہ جب تک قبلہ اول فلسطینی ریاست کا دار خلافہ نہیں بنتا وہ ٹو نیشن کانسپٹ کے اوپر ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لئے بلکل بھی تیار نہیں ہے یہ اس کا پہلا گناہ ہے دوسرا اس نے عالمی فورمز پہ وہ جو اسلام کو اور اس کی اقانیت کو نہیں مانتے جن کے اپنے اپنے الاد الادہ فیتھ ہیں جن کے مذہب دوسرے ہیں ان کو کہا کہ تمہیں پتا ہے سب سے بڑا درد انسان کو کہاں ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے اور تمہیں پتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہمارے دل میں رہتے ہیں اور تمہیں پتا ہے کہ دل کے درد کے بعد پھر انسان تڑپتا ہے جواب دیتا ہے اور تیسرہ اس کا قصور کیا تھا اس نے کہا میں بھکاری نہیں ہوں میں اپنی سرزمین کسی دوسری سرزمین پہ حملے کے لئے نہیں دوں گا میں آپ کی کسی جنگ میں مزید پروکسی وار کرائے کا گوریلا ہائیڈ اسیسن بن کے لڑنے کے لئے تیار نہیں ہوں اور کیا قصور تھا یار مانگا کیا تھا کسی سے اس نے لیا کیا ہے کسی سے اس نے طلب کیا کیا اس نے کسی سے آخری بات ابھی ایک منٹ پہلے مجھے اگرچہ میں سپریم کورٹ میں میں نے پیش ہونا ہے تو مجھے پرائیمیسر امران خان کا میسیج آیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ لاہور آجاؤ اور کل کا جو کیس ہے اس میں کسی وکیل کو بریف کر کے بتاؤ کہ اس کی ہینڈلنگ کس طرح سے ہم نے کرنی ہے تو میں نے نکلنا ہے اس لئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ والعزیز کسی جگہ کسی جگہ لاہور اور قربے لاہور اندرون لاہور جدید لاہور اولڈ سٹی والڈ سٹی جتنے بھی لوگ ہیں نکلو پاکستان کے لئے نکلو امران خان کے لئے نکلو لیبرٹی مارکیٹ کی طرف فیصلہ اللہ رب العزت نے کرنا ہے اور تمہارے حق میں کرنا ہے یہ ساری سازیہ ہم ناکام بنائیں گے بے مرام بنائیں گے یہ احتمام ان کے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے پاکستان پاہندہ باہد موسیقی